پھر ایک پروپاگینڈا کیا گیا جی بندہ نماز پڑھ رہا تھا اس کو نیچے دھکا دے کے مار دی ہے منڈی بہاودین کا رہائشی ہے بلکل صحیح سلامت ہے اس کی ویڈیو آگئی ہے اس کے بازو پہ چوٹ آئی ہے پٹیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا نماز نہیں پڑھا تھا اس نے اپنے دوست سے چیلنج کیا تھا اب جو 35 افغان شہری ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کا کیا انجام ہونا ہے جو 45 آپ کے ہم نے جدید اصلہ آپ سے برامت کیا ہے اس کا کیا انجام ہونا ہے اس دفعہ یہ تمام لوگوں کو سدائیں ہوں گی افیکٹیو پروسیکیوشن ہوگی اور یہ جو فیک نیوز کا ایک سلسلہ چلایا گیا اور یہ ڈیٹس کی حوالے سے میں انٹرنیشنل جنرلس سے بھی خطاب کیا ان کو بتایا کہ یہ بلکل جھوٹے کلیمز ہیں کہاں ہے ایویڈنس یہ جہاں کوئی جنازہ سڑک پہ جاتے دیکھتے ہیں اس پہ پارٹی کا جھنڈا ڈال دیتے ہیں ابھی تک کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کوئی کیمرہ فوٹیج کوئی فون فوٹیج کوئی تفصیلات کوئی ایویڈنس ڈیٹ باڈیز کے والے سے نہیں ہے آپ نے ہوای فائرنگ کی میں موقع پہ موجود تھا ہوای فائرنگ ہوئی ہے اور ہماری فورسز کے پاس میں آپ کو بڑا کلیر بتا دوں کسی بھی پروٹیسٹ میں لائیو ایمیونیشن کے آرڈر ہی نہیں ہوتے ہیں لائیو ایمیونیشن کسی بھی پروٹیسٹ میں فورسز کو نہیں دیا جاتا اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایویڈنس تو ہے نہیں آپ جھوٹی ویڈیوز کا پرانی ویڈیوز کا غزہ کی ویڈیوز کا کہانیوں کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ویڈیوز کا سارا لے رہے ہیں میں نے تو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی ہے آپ کے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں آپ کے لوگ ٹیئر گیس گن چلا رہے ہیں میں نے تو فوٹیج دکھائی ہے کہ پورا ایریا جب پلیئر ہوا ہے کوئی خون نہیں ہے کوئی باڈیز نہیں ہے وہاں پہ پورے ایریا میں مجھے ایک خون کا کترہ نظر نہیں آیا ہے اور میں بات کر رہا ہوں ڈی چوک کے کنٹینر سے لے کے سیون تھیونوں سے بھی آگے تک کی جب آپ بھاگ رہے تھے پوری قوم نے وہ آپ کی بھاگتے ہوئے فوٹیج دیکھی ہے اس میں کیوں نہیں ڈیڈ باڈیز یا فائرنگ دکھائی گئی وہ بھی تو ویڈیو بنی ہے نا آخر کار جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اور یہ جو جھوٹا پروپگینڈا اپنی خفت مٹانے کے لئے کیا جا رہا ہے یہ کامیاب ہو نہیں سکتا